پاکستان میں تعلقات عامہ کا شعبہ تعلقات عامہ کے شعبے میں گزشتہ چالیس برسوں میں حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے قیام پاکستان کے وقت نجی اور سرکاری شعبوں میں مختلف محکموں اور دفتروں میں افسر تعلقات عامہ کا کوئی تصور نہیں تھا صرف صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے محکمہ ہائے اطلاعات تھے مگر اب ازلہ کے صدر مقامات تک ظلعی انتظامیہ کو افسر اطلاعات یا تعلقات عامہ کی خدمات محیہ کی گئی ہے ہر کارپوریشن اور خود مختار ادارے میں تعلقات عامہ کا الگ عملہ یا شعبہ موجود ہے نجی شعبے میں بھی بڑے اداروں اور تنظیموں نے تعلقات عامہ کے شعبے کی اہمیت اور حفاظتیت کو تسلیم کر کے تعلقات عامہ کے پیشاور کارکنوں کی خدمات حاصل کرنا شروع کر دی ہیں اس طرح ابلاغ عامہ کی اس زیلی شعبے میں حالات کار اور مواقع رفتہ رفتہ بہتر ہو رہے ہیں اور فروغ پا رہے ہیں پی آئی اے اسٹیل مل شپنگ کارپوریشن کراچی پورٹ رسٹ میٹرو پولیٹن کارپوریشنوں جیسے اداروں میں تعلقات عامہ کے الگ نظامتیں قائم ہیں جن میں عملے کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے چھوٹے محکموں اور دفاتر میں بھی ایک ایک افسر اطلاعات کی گنجائش پیدا کرنا لازمی ہوتا جا رہا ہے بڑے نیجی اداروں میں افسران تعلقات عامہ کو دی جانے والی مرات اور مشاعرے اتنے پرکشش ہوتے ہیں کہ کوہنہ مشک اور پرانے صحافی اپنا برسوں کا کیریئر چھوڑ کر تعلقات عامہ کے پیشے میں منتقل ہو رہے ہیں صوبائی حکومتوں کے محکمہ ہائے اطلاعات سے افسر اطلاع کا تقرر سترمیں گریڈ میں ہوتا ہے افسر اطلاعات سے اوپر بل ترطیب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ اور ڈائریکٹر جرنل تعلقات عامہ کے مدارج ہوتے ہیں ان مدارج کے لئے بل ترطیب اٹھارہ انیس بیس گریڈ مخصوص ہیں مرکزی محکمہ اطلاعات میں افسر اطلاعات اسسٹنٹ ڈائریکٹر 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 مجاز اطلاع عام اور پرنسپل آفیسر کے پانچ مدارج ہیں جو سولہ گریٹ سے شروع ہو کر بیس گریٹ پر ختم ہوتے ہیں